اس وقت میں جو بیک گیٹ ہے سی ایم ریسیڈنس کا مکہ منتری آواز کا اس کے یہاں کھڑا ہوں اور یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ہی تین بسیں اندر پہنچی ہیں اور یہ بہتی ریر سین تھا یہاں پر جب تین بسیں اندر گئی وہ بھی اس دن جب سی ایم کو گرل کیا جا رہا تھا ایڈی کی اور سے تو دو ٹوریسٹ بسیں ہیں چوبیس سیٹر کی اور ایک ٹریولر ہے اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے ہی سی ایم کی گرفتاری کی خبر پکتہ ہونی شروع ہو تھا کہ جو باقی کے ودھائک ہیں جو مہاگٹ بندن کے ودھائک ہیں وہ راج بھون جائیں گے تو اسی گیٹ سے جو سننے میں آ رہا ہے تھوڑی دیر بعد اسی گیٹ سے جو تین بسوں میں بھر کر وہ ایک ساتھ نکلیں گے راج بھون کی اور جائیں گے اور جو پلان بھی ہے کلپنا سورین کو مکھے بنتری بنانے کا جو پلان بھی تیہ کیا گیا تھا اس کے مطابق کام کریں گے تو فیلحال اب تک جو استطیب بن رہی ہے اس کے مطابق یہاں پر بھی سرکشا جو کرمی ہے ان کی سنکھیا تھوڑی بڑھا دی گئی ہے جب شروع میں ہم آئے تھے یہاں پر تو یہاں پر سرکشا کرمی بہت کم سنکھیا میں تھے لیکن یہاں پر جو روڈ ہے راستہ ہے وہ ابھی چالو ہے لیکن سرکشا کرمیوں کی سنکھیاں یہاں دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے جو اسکورٹ کاریاں ہوتی ہیں ان کی سنکھیاں بھی یہاں دھیرے دھیرے بڑھائی جا رہی ہے تو ایک طرح سے یہاں سے بھی اسکورٹ کر کے نکالا جائے گا جو باقی کے ودھائک ہیں چاکہ سرک سرکار نگیرے سرکار میں چینج آف گارڈ ہو لیکن سرکار نگیرے وہ جو پلان بھی ہے اس کے تحت یہاں پر کام ہوگا اونی کے اوپر وہ کنفائٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ لگتار کہہ رہے ہیں اور اس کی پریش بھومی بھی تیار کی گئی تھی سب سے پہلے جو ہے گانڈے سیٹ جو ہے خالی کروائے گیا تھا 29 ڈیسمبر کو سرفراج احمد کا اچانک سے استیفہ آتا ہے اس کے بعد سے اٹھکلے تیج ہو جاتی ہے کہ آخر سیٹ کیوں خالی کروائے گئی ہے یہ دیکھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے ڈیسمبر کو کوئی استیفہ ہوتا ہے تو ایک سال سے زیادہ کا وقت اس سمعے میں بچتا ہے اور سپیکر نے آنان فانان میں اس استیفے کو سویکار بھی کیا تھا تو یہ ٹیکنیکل جو ہے تمام جو ہے نیٹی گریٹیز اور نیوانسز جو ہے اس کو دیکھ کر ہی سارے قتم اٹھائے جا رہے ہیں جو ہے بلینک کاغج پہ ہستاکچھر بھی لیا گیا ہے اور کل پہلی بار کلپنا سورین بیدھائیکو کی بیٹھک میں بھی دیکھتی ہیں ایسے ان کا participation جو ہے حال کے دنوں میں بڑھا ہوا تھا اور اس کے بعد لگتار جو ہے swift political development جو ہے وہ ہوتے چلا جا رہا ہے ادھر جو ہے ہلچل بڑھ گئی ہے CM house کے باہر لگتار ادھکاریوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے ساتھ میں یہ آسنکہ کی CM کی گرفتاری ہو سکتی ہے ED sources کے حوالے سے اسی دوسری طرف دیکھئے کہ مخمنتری کا آواز کا جو پیچھے کا گیٹ ہے عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے وہاں پہ بھی special branch کے لوگ بڑھا دیے جاتے ہیں force کا deployment ہو جاتا ہے اور تین گاڑیاں tourister گاڑیاں جو ہوتی ہیں جس میں 24-24 seatیں ہیں وہ اندر لے جائے جاتا ہے اور اندر سے جو sources ہیں جو لگتار وہاں پہ مخمنتری آواز پہ بنے ہوئے ہیں ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ اگر کوئی movement ہوتا ہے تو وہ راج بھون کے طرف سے ہو سکتا اور اب جو sources بتا رہے ہیں کہ یہاں راج بھون میں لگ بھگ ساتھ پچاس کے آس پاس کا وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے وہ timing دیا گیا ہے کہ یہاں پہ اگر ودھائک آئیں گے تو وہ جو timing ہوگا وہ جو ہے at around اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ پچاس کے آس پاس کا سمیں ہے اس میں جو ہے تھوڑا بہت alteration ہو سکتا ہے لیکن یہ sources بتا رہے ہیں کہ appointment جو ہے سمبھوتہ مل چکا ہے اور اسی لیے یہ تمام تیاریاں کی جا رہی ہے گاڑیوں کو اندر لے جایا گیا ہے اور وہاں سے بھی جو insiders ہیں وہ بتا رہے ہیں جو sources ہیں کہ اگر movement ہوتا ہے تو راج بھون کے طرف movement ہوگا تو جاہیر طور پہ اسی لیے یہ قوائے دو دنوں سے چل رہی تھی ویدھائکوں کو انٹیکٹ رکھنے کا ان کو نردیش بھی دیا جاتا کہ آپ یہیں پہ کیمپ کرتے رہیں سرکٹ ہاؤس میں ان کی ویوستہ کی گئی تھی رہنے کے لیے موسیقی